آستر نومہ باب، اب بارمے مہینے یعنی ادار مہینے کی تیرمی تاریخ کو جب بادشاہ کے حکم اور فرمان پر عمل کرنے کا وقت نزدیک آیا اور اس دن یہودیوں کے دشمنوں کو ان پر غالب ہونے کی امید تھی حالانکہ برقس اس کے یہ ہوا کہ یہودیوں نے اپنے نفرت کرنے والوں پر غلبہ پایا تو اکسورس بادشاہ کے سب صوبوں کے یہودی اپنے اپنے شہر میں اکٹھے ہوئے کہ ان پر جو ان کا نقصان چاہتے تھے ہاتھ چلائیں اور کوئی آدمی ان کا سامنا نہ کر سکا کیونکہ ان کا خوف سب قوموں پر چھا گیا تھا اور صوبوں کے سب امیروں اور نوابوں اور حاکموں اور بادشاہ کے کارگزاروں نے یہودیوں کی مدد کی اس لیے کہ مردگی کا روب ان پر چھا گیا تھا کیونکہ مردگی شاہی محل میں معزز تھا اور سب صوبوں میں اس کی شہرت پھیل گئی تھی اس لیے کہ یہ مرد یعنی مردگی بھڑتا ہی چلا گیا اور یہودیوں نے اپنے سب دشمنوں کو تلوار کی دھار سے کات ڈالا اور قتل اور ہلاک کیا اور اپنے نفرت کرنے والوں سے جو چاہا کیا اور کسر سوسن میں یہودیوں نے پانچ سو آدمیوں کو قتل کیا اور ہلاک کیا اور پرشنداتا اور دلفون اور اسپاتا اور پورتا اور عدلیہ اور ارداتا اور پرمشتا اور اریسی اور اردی اور ویزاتا یعنی یہودیوں کے دشمن حامان بن حمداتا کے دسوں بیٹوں کو انہوں نے قتل کیا پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا اسی دن ان لوگوں کا شمار جو کسر سوسن میں قتل ہوئے بادشاہ کے حضور پہنچایا گیا اور بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا کہ یہودیوں نے کسر سوسن ہی میں پانچ سو آدمیوں اور حامان کے دسوں بیٹوں کو قتل اور ہلاک کیا ہے تو بادشاہ کے باقی صوبوں میں انہوں نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا اب تیرا سوال کیا ہے وہ منظور ہوگا اور تیری اور کیا درخواست ہے وہ پوری کی جائے گی آستر نے کہا اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان یہودیوں کو جو سوسن میں ہیں اجازت ملے کہ آج کے فرمان کے موافق کل بھی کریں اور حامان کے دسوں بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں سو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایسا ہی کیا جائے اور سوسن میں اس فرمان کا اعلان کیا گیا اور حامان کے دسوں بیٹوں کو انہوں نے ٹانگ دیا اور وہ یہودی جو سوسن میں رہتے تھے اور ادار مہینے کی چودمی تاریخ کو اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سوسن میں تین سو آدمیوں کو قتل کیا پر لوٹ کے مال کو ہاتھ نہ لگایا اور باقی یہودی جو بادشاہ کے سوبوں میں رہتے تھے اکٹھے ہو کر اپنی اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ کو آڑ گئے اور اپنے دشمنوں سے آرام پایا اور اپنے نفرت کرنے والوں میں سے پچھتر ہزار کو قتل کیا پر لوٹ پر انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا یہ ادار مہینے کی تیرمی تاریخ تھی اور اسی کی چودمی تاریخ کو انہوں نے آرام کیا اور اسے زیافت اور خوشی کا دن ٹھہرائیا پر وہ یہودی جو سوسن میں تھے اس کی تیرمی اور چودمی تاریخ کو اکٹھے ہوئے اور اس کی پندھرمی تاریخ کو آرام کیا اور اسے زیافت اور خوشی کا دن ٹھہرائیا اس لیے دیہاتی یہودی جو بے فصیل بستیوں میں رہتے تھے ادار مہینے کی چودمی تاریخ کو شادمانی اور زیافت کا اور خوشی کا اور ایک دوسرے کو توفے بھیجنے کا دن مانتے ہیں اور مردکی نے یہ سب حیوال لکھ کر ان یہودیوں کو جو اخصورس بادشاہ کے سب سوبوں میں کیا نزدیک کیا دور رہتے تھے خط بھیجے تاکہ ان کو تاقید کرے کہ وہ ادار مہینے کی چودمی تاریخ کو اور اسی کی پندھرمی تاریخ کو سال با سال ایسے دنوں کی طرح مانے جن میں یہودیوں کو اپنے دشمنوں سے چین ملا اور وہ مہینے ان کے لیے غم سے شادمانی میں اور ماتم سے خوشی کے دن میں مبادل ہوا اس لیے وہ ان کو زیافت اور خوشی اور آپس میں تحفے بھیجنے اور غریبوں کو خیرات دینے کے دن ٹھہرائیں یہودیوں نے جیسا شروع کیا تھا اور جیسا مردکی نے ان کو لکھا تھا ویسا ہی کرنے کا ذمہ لیا کیونکہ اجاجی حمدادہ کے بیٹے ہمان سب یہودیوں کے دشمن نے یہودیوں کے خلاف ان کو ہلاک کرنے کی تدبیر کی تھی اور اس نے پور یعنی کررہ ڈالا تھا کہ ان کو نابود اور ہلاک کرے پر جب وہ معاملہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو اس نے خطوں کے ذریعہ سے حکم کیا کہ وہ بری تجویز جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی الٹی اسی ہی کے سر پر پڑے اور وہ اور اس کے بیٹے سولی پر چڑھائے جائیں اس لیے انہوں نے ان دنوں کو پور کے نام کے سبب سے پورم کہا سو اس خط کی سب باتوں کے سبب سے اور جو کچھ انہوں نے اس معاملہ میں خود دیکھا تھا اور جو ان پر گزرا تھا اس کے سبب سے بھی یہودیوں نے ٹھہرا دیا اور اپنے اوپر اور اپنی نسل کے لیے اور ان سبوں کے لیے جو ان کے ساتھ مل گئے تھے یہ ذمہ لیا تاکہ بات اٹل ہو جائے کہ وہ اس خط کی تحریر کے مطابق ہر سال ان دونوں دنوں کو مکرہ وقت پر مانیں گے اور یہ دن پشت در پشت ہر خاندان اور صوبہ اور شہر میں یاد رکھے اور مانے جائیں گے اور پوریم کے دن یہودیوں میں کبھی موقوف نہ ہوں گے نہ ان کی یادگار ان کی نسل سے جاتی رہے گی اور ابی خیل کی بیٹی آستر ملکہ اور یہودی مردکی نے پوریم کے باب کے خط پر زور دینے کے لیے پورے اختیار سے لکھا اور اس نے سلامتی اور سچائی کی باتیں لکھ کر اخیورس کی مملکت کے ایک سو ستائیس صوبوں میں سب یہودیوں کے پاس خط بھیجے تاکہ پوریم کے ان دنوں کو ان کے مکرہ وقت کے لیے برقرار کرے جیسا یہودی مردکی اور آستر ملکہ نے ان کو حکم کیا تھا اور جیسا انہوں نے اپنے اور اپنی نسل کے لیے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے بارے میں ٹھہرایا تھا اور آستر کے حکم سے پورم کی ان رسموں کی تصدیق ہوئی اور یہ کتاب میں لکھ لیا گیا تصدیقا آستر کے لیے باستر کے لیے ٹھہا جیسی موسیقی